پاکستان ارڈیز یونائیڈ سٹیٹ ہم سب فلسطینی مسلمانوں اور ان کی جائز جدو جہد کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان امریکہ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے سلامتی کونسل کی قرارتادوں پر عمل درامت کرے اور دو ملکی حل کے لیے واضح طور سے اپنا کردار ادا کرے ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے ہمارا جواب بالکل واضح ہونا چاہیے جو ہماری یقجہتی اور اتحاد کی تجدید کرے ہمیں اپنے سیاسی احتلافات بلا کر باہمی مشاورت سے ایک لائحہ عمل تیہ کرنا چاہیے جو ہماری استداد میں اضافہ کرے یہی ایک واحد راستہ ہوگا کہ ہم بیرونی دباؤ کروک کر نقصان سے بچیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھ سکیں یہاں یہ ہیں وزیراعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی اسٹمبول میں فلسطین کے مسئلے پر او آئی سی اسلامی ممالک کی تنظیم کے بلائے گے ہنگامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اور ایک بار پھر فلسطینی قوز کے حوالے سے پاکستان کے موقف کا پرزور یادہ کیا باون مسلمان ممالک او آئی سی کے ہنگامی اجلاس میں اس وقت اسٹمبول میں آج ہوا اور اس اجلاس کے بعد مسلمان ممالک میں فلسطین کے مسئلے پر اتحاد اور یگانویت کا مظاہرہ کیا گیا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے درخلاف یورسلم کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا سفارت خانہ وہاں پر بھیجوانے کا جو ہے اس فیصلے کے خلاف آج مضمت بھی کی گئی اور مسلمان ممالک کے صدور نے وزراء آسموں نے وزراء خارجہ نے اور نمائندوں نے امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی اس تقریر کو مسترد کر دیا جس تقریر میں امریکہ نے اپنا سفارت خانہ یورسلم منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا اور بہت سی باتیں ہوئی مگر جو ایک اعلامیہ آیا ہے اس کے چیدہ چیدہ نکات آپ کو بتاتے چلیں اس اعلانیے کے مطابق یہ سمت اس بات پر متفق ہے کہ امریکی انتظامیہ اپنے امن کے منتظم کے واضح کردار سے انحراف کرتے ہوئے اس غیر قانونی اقدام سے اظہار لا تعلقی کی متقب ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں آنے والے رد عمل کی پوری طرح ذمہ دار ہے سمت نے اسرائیل کی جانب سے معایجوں سے مسلسل منحرف ہونے اور عالمی خودمختاری کی کھل ام کھلا خلاف ورزی کے باوجود اسے یہ توفہ دینے کے بیان کو بھی رد کیا ہے اس لازمی یہ بھی تجویز دیگی ہے کہ اسلامی اتحا تنظیم کے ممبر ممالک ان ریاستوں حکام پارلیمنٹس کمپنیز یا افراد پر بھی پابندی آیت کریں جو کچھ شریف کے اسرائیل سے الہاق کو تسلیم کرتے ہوں یا وہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں آبادیاتی نظام کو بڑھاوا دینے میں کسی بھی طرح سے ممدود و معاون بن رہے ہوں عالمی برادری میں امن قائم کرنے کے حوالے سے یہ علامیہ عالمی فیصلہ سازوں سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ وہ کسیر الجہتی سیاسی عمل کو بڑھاوا دیں اور دور راستی حل کے لیے ایک عالمی سطح پر ایک متفقہ عمل شروع کریں تاکہ خطے میں امن حاصل کیا جا سکے یہ تو وہ علامیہ تھا اور اس علامیہ میں بڑے واضح انداز میں تمام مسلمان ممالک نے ایک تو مشرق کے وسطہ میں امریکہ کے سالسی کردار کو اب مستعد کر دیا ہے پھر دوسرا الکدس پر جو قبضے کے حمایت کرنے والی پوری دنیا میں جو کمپنی ہیں ان کے بائیک آٹ کی تجویز بھی سامنے آئی ہیں اور پھر دور راستی فارمولا پر بین اقوامی امن کی کوششوں کا ایک بار پھر آغاز کرنے کا کہا گیا ہے اس علامیہ سے کیا فرق پڑے گا اور یہ کتنا ٹھوس موقف ہے اور کتنی ٹھوس حکمت عملی ہے جس کا انتظار مسلمان ممالک ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں اسی والے سے ہم بات کریں گے مہمانوں کا تعرف کراتے چلے برحان الاسلام ہمارے ساتھ سابق صفیر سابق ڈائریکٹر او آئی سی برحان الاسلام صاحب کا جو تجربہ ہے وہ انیس سو چلانوے سے انیس سو پچانوے تاک ڈائریکٹر او آئی سی رہے پھر ڈائریکٹر اسلام ایک سمٹ بھی رہے انیس سو چھانوے ستانوے میں جب پاکستان نے پچاسویں سالگرہ منائی تو پاکستان میں ایک غیر معمولی او آئی سی سمٹ اجلاس ہوا اس میں بھی برحان الاسلام صاحب جو ہیں ڈائریکٹر اسلام رہے اور اس کے علاوہ مختلف مسلمان ممالک میں انہوں نے بطور سفیر بھی خدمات انجام دی ہیں تو آج ہماری خاص ممان ان کے ساتھ جو تصریف رکھتے ہیں ہمارے سینئر صحافی اور نوائی وقت کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جعوید صدیق صاحب اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جائن کر رہے ہیں عبدالشکور خان سینئر صحافی ہیں جو استنبول میں ہیں اس وقت اور ہمیں ٹیلی فون پہ جائن کر رہے ہیں پہلے ہم عبدالشکور خان صاحب اپڈیٹ لینا چاہیں گے عبدالشکور خان صاحب آج جو یہ اعلامیہ سامنے آیا ہے مسلمان ممالک کا باون مسلمان ممالک استنبول میں موجود تھے آپ اس اعلامیہ کو کتنا ٹھوس سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس علامیہ میں کوئی حکمت عملی بھی ہے احمد یہ اس حوالے سے یقینہ نائم تھا کہ اسلامی دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں اس پہ اتنا کوئی فعل کربار ہو آئیسی کا رہا نہیں ہے تو اس مرتبہ یہ تھا کہ اس موقع کے بعد آج جو علامیہ اس میں شاید آپ یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے جو مقبودہ بیت المقتص اس کو کہا جاتا ہے یا یروشلم جو ایس کی یروشلم کو ایس کی یروشلم کو فلسطین کا دارال حکومت جو ہے وہ تسلیم کیا ہے اسطان میں جو یہ باون مالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا سے بھی یہ مطالبہ کیا کہ وہ بھی فلسطین کے اس حد کو تسلیم کریں تو یہ اس حوالے سے خاصہ اہم ہے باقی جہاں تک بات رہی تھوست اتنا ہے وہ تو آنے والا وقت آئے گا کہ یہ جو تنظیم ہے اس نے جو آج یہ فیصلہ کیا ہے ایس کی یروشلم کو فلسطین کا دارال حکومت تسلیم کرنے کا اس کے اوپر وہ باقی دنیا کے جو ایک سو چھانمے ممالک ہیں ان میں سے کترے کتروں کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں اور اپنے موقع سے ہم اہم کر سکتے ہیں تو یہ ان کے لئے ایک بڑا چیلنج ہوگا شکور یہ جو بھی آج اعلامی آیا ہے کیا اس پہ عمل درامت کرنے کے لئے بھی جیسے آپ نے کہا کہ ایس کی یروشلم کو دارال خلافہ تسلیم کرنے کا کیا ہم اسے فیصلہ سمجھیں اور اس کا فالو اپ کیسے ہوگا جی ابھی تک تو ایک متفقہ جو اعلامیہ ہے اس پہ یہ سب سے اہم نکتہ ہے کیونکہ یہ بات کی جا رہی تھی آج جو مختلف تقاریر کی گئیں کہ سب سے پہلے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو ٹرمپ کی مروف تھی اس کے رد عمل کے طور پر وہ فوری طور پر جو مشرقی شرم ہے اس کو فلسطین کا دارال حکومت تسلیم کریں تو اس چیز کو اعلامیہ کے اندر بھی شامل کر لیا گیا ہے لیکن دیکھیں اس پر عمل درامت کی ایک بڑی اصطوس کی بات ہے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا تو یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں مصر جو کہ پروسی ملک ہے فلسطین کا اس کی کوئی قابل ذکر شخصیت جو ہے وہ اس سمٹ میں نہیں تھی جو دوسرے سردی عرب کے جو شاہ ہیں انہوں نے آج وہاں پر اپنا سالانہ خطاب تو کیا اس کے اندر انہوں نے اس معاملے کی امائیت بھی کی لیکن وہ اس تنظیم کے اجلاس کے اندر شامل نہیں ہوئے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں کتنے اہم ممالک ہیں تو ان کا یہاں پر نہ آنا بھی ایک اچھا میسج میرا خیال ہے اوورال نہیں گیا اور کچھ لوگ اس حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ جو ان کا یہ آپس کے جو معاملے ہیں ان کو الگ رکھ کر فلسطین کے ایشو کے اوپر ان کو سامنے آنا چاہیے تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اوورکم کرنے کے بعد ہی مسلم ممالک اس پوزیشن میں آئیں گے کہ وہ آگے چل کے کہیں بات کر سکیں آج اس مجلاس کی خاص بات جو وینیزویلا کے صدر ہیں نیکولس مدورو ایک طرح تو سعودی عرب اور مصر کے جو سردہانے وہ نہیں آئے دوسری طرح وینیزویلا کے صدر بھی موجود تھے اس کی کیا آپ اہمیت سمجھتے ہیں اس کو دیکھئے وہ تو اس کا ایک پورا پس منظر ہے اس کی اہمیت اس حد تک ہے کہ نیکولس مدورو یہ سمجھتے ہیں اور وہ بارہا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر جو گلشتہ ایک سال سے ایک ایسی کیفیت ہے بوران کی کیفیت ہے معاشی بوران ہے سیاسی بوران ہے اس طرح کے اس میں وہ دمہ دار ٹھیراتے ہیں امریکہ کو اور خاص کر کے صدر ٹرمپ کو تو اس حوالے سے وہ آج انہوں نے یہی کہا کہ وہ یہاں پر صرف ایک علامتی پورپریسی آئے ہیں کہ وہ یہ بات بتا سکیں کہ جو امریکہ کی پولیسی ہیں وہ اس کے فلسطین کے حوالے سے وہ اس کے خلاف فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بہت شکریہ عبدالشکور اسطنبول سے ہمیں ایسی سمت کے حوالے سے اپڈیٹ دے رہے تھے میں آنے چاہوں کہ بوران علیہ السلام صاحب آپ کی طرف ہی عبدالشکور نے جیسے کہا کہ ایک جو اہم فیصلہ تھا کہ ایس جیرسلم کو جو ہے باون مسلمان والک نے اپنے علامیوں میں کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے سفارت خانے بظاہر وہاں پہ اس کو ہم فلسطین کا سفارت خانہ جو ہے فلسطین کا دلخلافہ تسلیم کریں گے کتنی اہمیت ہے اس فیصلے کی اور عملی طور پہ یہ کتنا ممکن ہے دیکھیں یہ بڑا اچھا فیصلہ اسلام لنگ مومانک کے ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیں نا ایک طرف یونائٹس سٹیٹس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ویسٹ جیرسلم تو نہیں پورے جیرسلم کو ہم بناتے ہیں کیپٹل جو بنانا چاہتا ہے اسرائیل اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک کانٹسٹنگ پوزیشن سامنے آگئی ہے کہ ستاون ملک ایسے ہیں آپ کے موقوف کو انڈورس نہیں کرتے ہیں آپ کے خلاف ایک پوزیشن لنگ لی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ایسٹ جیرسلم کو ایکسپٹ کرے پلسٹائن کے دارالحکموت کے طرف تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا موقوف آگئی اس میں فائدہ یہ ہوگا آپ کے جو نیگوسیشن ہوگی محمود صاحب کی پلسٹائن کے جو لیڈر ہے پریزرنٹ ان کے لئے ایک پوزیشن آگئی کہ دیکھا آپ اسرائیل تو بات کر رہے ہیں میں ایماریکہ نے ہمیں سپورٹ کر دیا وہ کہیں گے ستاون ممالک نے تو یہ بھی اعلان کیا کہ ہم اپنے کیپٹل جو ہے شفٹ کرنے کو تیار ہے اس جیرسلم مسلم ہاں میجوریٹی ایک کرسٹین پاپولیشن ہے تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا پولیٹیکل پوزیشن بن گئی ہے مناسب ان کے لئے اور اس سے بہتر تو یہ تو ٹھیک اچھا آیا لیکن ساتھ میرے خیال میں اور بہتر بنا سکتے تھے اعلانیے میں کچھ باتیں انہوں نے کی ہے کہ میمبر سٹیٹس کنسیڈر کرے کہ کن کن ملکوں کے ساتھ کوئی ایکونامیگن پولیٹیکل ریسٹرکشن امپوس کرے امریکہ کے اوپر اس کے اوپر عامل در عامل کے پلان بنائے کچھ سوچے وہ بھی ایک اچھا ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ امیڈیٹلی علان کر دیتے ہیں کوئی ڈیپلومیٹک ریلیشنز ہم کا لوگریٹ کرتے ہیں ڈاؤنگریٹ کرتے ہیں ڈیپلومیٹ سوڈڑو کرتے ہیں کچھ سنکشنز لگاتے ہیں جس طرح آئیل ایمبرگو لگی تھی 1973 میں بہت بڑا امپیکٹ پڑا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت تو تیل کے کیونکہ بہت سارے ممالک تھے موشتر ممالک جن کے آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز کی میجر رول تھا اور پلیئرز تھے وہ دیٹ ویس آف امپیکٹ آپ شاید اتنا نہ ہو سکے لیکن اس قسم کی اکانومک سنکشن پولیٹیکل میجرز کی ضرورت ہے کہ یہ ممالک لے آپ سمجھتے ہیں اب بھی ایسا ممکن ہے کچھ نہ کچھ تو کریں ایٹلیٹ دیکھیں نا یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جتنی بھی کمپنیز جو کہ امریکہ کی اس پولیسی کی یا اسرائیل کی یرسلم کو درخلافہ تسلیم کرنے کی حمایت کرتی ہیں ان کا بائی کارٹ کیا جائے کیا یہ اس پہ عملی طور پہ ہوگا اس پہ عمل ہوگا ممکن ہے یہ تو آپ کی انڈیویجن ملکوں کے will power پہ ہے پلاس مسلم ممالک کے آپس کے coordination کا time آ گیا کہ ایک میجر ایشو ہے قبلہ اول ہے مسلمانوں کے اور وہاں کے جو پوپولیشن ہے جو پیلسٹینینز ہے کوئی ستر سال سے ایک جو دجہیت میں لگے ہوئے ان کے ساتھ یہ نائنسا لیکن چاہیے معاشی بائی کارٹ ممکن ہے دیکھیں نا آپ ایک اعلانیہ ایک پولیٹیکل will کے ایکسپریشن ہے کہ ہم لوگ یہ کرنا چاہتے یہ پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے کیا سعودیانہ میں یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے انڈیویجن کچھ ممالک کریں گے شاید سب کے لئے ممکن نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ایک میکنیزم ان کے پاس ہونی چاہیے از ای فولو اپ منسٹریل میٹنگ میں تیہ کرے یہ کومیٹی بنتی ہیں یہ ڈیٹیل موڈ آف آپریشن اس کو ایک ورک آٹ کرے ہم کیسے کرے آپ کو تو پتا ہے فولو اپ کیسے ہوتے ہیں آپ خود ڈائریکٹر روائیسی رہے ہیں ڈائریکٹر اسلامی سمٹ رہے ہیں پر اس کے اوپر ایک آٹ کیا جائیں ان کمپنیز کا جو کہ فلسطین آہ کے اس معاملے کے اوپر امریکی پالیسی کی حمایت کر رہی ہیں یا اسرائیل آہ کے درخلافہ یورسلم کو تسلیم کریں گے درہانہ پاکستان کے لیے تو شاید ممکن نہ ہو پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بڑی فریجائل ایکانومی ہے ولنربل ایکانومی ہے لیکن جو میڈل اسٹ ہے آہ جہاں پہ آئل رچ کنٹریز ہیں جس میں سعودی ریبیا کا آپ نے ذکر کیا یو اے ای ہے لیبیا ہے دوسری ممالک ہیں جو بہت آئل پیدا کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ویسٹ کو وہ بہت بڑی ایک وہ بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کی مارکٹ ہے امریکہ کی اور وہ آہ امریکہ ان کو ترہ ترہ کے سامان اور ایکسپورٹ کرتا ہے اسے میجر مارکٹ فار دی یو ایس پرڈکٹس مثال کے طور پہ آہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاں جتنا بھی یہ جا رہا ہے آہ اسلحہ ابھی آپ کو فون بند کر دیں اس کو ابھی ریسنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آہ یہ ہوا کہ آہ ابھی جب ٹرمپ نے دورہ کیا تو آئی تینک دو سو بلینڈ ڈالر کا ایک اگریمنٹ سائن ہوئے جس کے مطابق امریکہ جو ہے اس کو بہت سا ساز و سامان ملٹری وہ آہ فرام کرے گا اس کے علاوہ جو ہے آہ وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ آہ بہت بڑی مارکٹ ہے یو اے ای بھی اور سعودی اریبیا بھی جس میں بوئنگ کمپنی جو ہے امریکہ کی جو آہ کمرشل ائر کرافٹس بناتی ہے اس سب سے زیادہ اس کے بڑے بائرز یہ ہیں قطر بھی ان کا بہت بڑا بائر ہے قطر ائر لائٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چند ممالک یہ فیصلہ کر لیں تو یہ ایک ایسی دچکہ ہوگا امریکہ اکانومی کے لیے کہ وہ شاید اس پہ نظر ثانی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بجل سب کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک کا عام طور پہ لیڈرز کہا جاتا ہے کہ جس سعودی عرب جو ہے وہ خادمین ہرمین شرفین جو ہیں وہ مسلمان مسلمانوں کی قیادت توقع کی جاتی ہے کہ ترکی نے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلایا یہ سعودی عرب بھی تو بلا سکتا تھا کیوں نہیں بلایا گیا اور فر دائٹ مانٹر پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو شاید سٹیکس اتنے نہیں ہیں لیکن سعودی ریبیا کے لیے ہیں کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی لیڈ ایک پورا آہ الائنس ہے آہ وہاں پہ جی سی سی کنٹریز ہیں ان کو وہ کر رہا ہے ابھی جو اس وقت ہو رہا ہے مثال کے طور پہ وہاں پہ یمن میں اس میں بھی جو لیڈ کر رہا ہے وہ سعودی ریبیا کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا رول ہے اور مکہ اور مدینہ ہمارے دو مقدس مقامات ہیں جن کی ویسے وہ خادمین خادمِ حرمین شریفین کلاتے ہیں تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں اگر کوئی مسائل کھڑے ہوتے ہیں اسلامی دنیا کے چیلنجز ہیں ان میں ایک لیڈنگ رول جو ہے سعودی ریبیا کا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں رہا اور یہ اس سے فرسٹیشن بریڈ ہوتی ہے اسلامی دنیا میں کہ سعودی عرب کیوں اتنا رول نہیں یہ پلے کر رہا جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے ڈپلومیٹک سرکلز کے اندر کہ یہ جو جورشلم کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ اس کا کیپیٹل ہے اور اب اپنا سفارت خانہ تل عبیب سے وہاں شفٹ کریں گے تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ مصر سے اور سعودی عرب سے اور کچھ اور مبالک سے مشاورت کی ان کو اعتماد ملی اعتماد ملی یہ ایک عرب دنیا میں یہ تاثر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کو ایک لیڈنگ رول کے طور پر ایک لیڈر کے طور پر آگے آنا چاہیے اور اگر یہ معاشی مقاطعہ یا جو ایکنومک بائیکارٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایفیکٹیو اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ سعودی عرب اور اس کو جو فالو کرنے والے ممالک ہیں یا پھر یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو امام ہیں وہ کوئی اعلان کریں یا فتوہ جاری کریں یا مصر سے کوئی فتوہ آئے فتوے کے علاوہ جو آج کی دنیا ہے اس میں ایکنومک بائیکارٹ یا اگر آپ ان کو ایکنومکل ہٹ کرتے ان کے انٹریسٹ کو تو وہ زیادہ ایفیکٹیو چیز ہے یہ ایک بڑا عام سوال ہے ایک طرف تو سعودی عرب سے بہت سی توقعات ہیں مگر دوسری طرف سعودی عرب نے استنبول کے اسلامی ممالک کی تنظیم کے سربرا کانفرنس استنبول میں ہوئی اس کا علامیہ بھی سامنے آ چکا ہے اور سب سے اہم بات کہ ایس جرسلم کو جو ہے باون اسلامی ممالک کی طرف سے علامے میں کہا گیا ہے کہ فلسطین کا دل خلافہ تسلیم کیا جائے گا ہمارے صاحب موجود ہیں بھران الاسلام سابق سفیر ہیں اور سابق ڈائریکٹر اوائی سی اور اسلامی سمٹ بھی ہیں بھران الاسلام صاحب سعودی عرب نے جو استنبول کے اسلامی سربرا کانفرنس میں ان کے سعودی عرب کے شاہ نے شرکت نہیں کی مصر کے سربرا جو ہیں جنرلال سیسی انہوں نے شرکت نہیں کی اس کو کیا سمجھا جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ شرکت کرتے تو زیادہ مصر ایک پیغام جاتا امریکی انظامیہ کو یہ میرے خیال میں بہت ہی ایک دھچکہ رہا ہے سسٹم کا اوائی سی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سعودی عربی کے سپورٹ نہ ہو تو کسی بھی ایک کلیکٹیب موضوع پہ کوئی سٹرنگت نہیں بنتی کوئی طاقت نہیں پیدا ہوتا ہے جب تک اوائی سی کا جب تک سعودی عربی کے سپورٹ نہ ہو بس بدکسمتی سے سعودی عربی نے پارٹسپیٹ نہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم مکمل طور پر ساتھ نہیں ہیں اس کا دوسرا پہل ہوئی ہے ان کے وزارت خارجہ وزیر خارجہ آئے گئے دیکھیں لیکن وہ بات نہیں وہ بات تو نہیں بنتی سمجھ جاتے ایک سخت قسم کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں عوام اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ سعودی عرب تو صرف سعودی عرب کے لیڈر نہیں ہے مسلم اممہ کے ہے بکاوز آف آرہم آئین شریف آئین کے پریزنس کے وزے سے دوسری بات یہ ہے آپ اس کو دوسری نکتہ سے بھی دیکھیں مطلعہ صاحب یہ ہے کہ سعودی عرب میں چینجز آ رہی ہے ٹھیک ہے ڈانسٹک رول میں چاچے سارے ایک چاچا کے بعد دوسرے آتے رہے ہیں ستر سال کے دو گمرانی یا پچھ پنس سال کے کر لیے اب یہ کہ نیکس جنریشن کو جانا ہے اور جو نئے جو کراؤن پرنس ہے وہ مورڈن ایزیشن کی طرف جا رہے ہیں اکانومک پولیسز میں چینج لا رہے ہیں اور پیپلز پارٹیسپیشن پہ ان کا فوکس ہے سو اتنا امپورٹن ایشو جو ہے لائک چینجنگ آف کیپٹل جو امریکہ کہتا ہے کہ ہم الکنسل شریف میں لے جائیں گے امریکن ایمبیسی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے سعودی لیڈرشپ کو کہ عوام کے خیالات کچھ اور ہو آپ کچھ اور کر رہے ہو تو ایک ایراب سپرنگ ایک اور نہ پیدا ہو جائے وہاں ان کو اس کا خیال رکھنا ہوگا میرے حساب سے بہت سینسٹیو ایشو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ایشو ہے اس لیے کہ قبل اول ہے کوئی گیارہ ایک سال میرے خیال میں نبو عید کے بعد یہ آپ کے قبل اول رہا ہے اس کے بعد یہ تبدیل عید اتنا امپورٹنس ہے سینسٹیوٹی ہے نبی پاک کے ڈائریکٹ اس کا قرآن میں ذکر ہے ذکر ہے اس کا کہ ہم نے مسجد حرم سے مسجد اقساطہ کا اپنے پیغمبر کو سیر کرائی اور پھر وہاں سے آسمان پہ لے گئے تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے اچھا براند صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید جتنی بھی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں سعودی عرب میں اور جو ایک اسلامی افواج کی ایک الائنس بھی بنائی گئی اور جو کچھ ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں ہوا کرپشن کے خلاف کیمپین بھی چلی گئی لگتو یہ رہا تھا کہ شاید اسی وقت کے لیے سب تبدیلیاں لائی جا رہی تھی اور جو اسلامی افواج کی جو اتحاد یا الائنس بنی ابھی جس کے سربلا پاکستان کے جنرل وائی شریف ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب اس اسلامی افواج کی جو الائنس ہے یہ اس کا ایک امتحان ہوگا کہ کم اس کم سعودی عرب یا ان اسلامی مالک کے اندر سے کوئی ایسی شورش نہ ابرے کہ جس سے جو حکمرانے ان کو خطرہ ہو اس کا اس وقت تو قبل از وقت ہے اس کے اوپر تفسرہ کرنا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد سے انہوں نے تو کاؤنٹر ٹیررزم سیکیورٹی اور ان چیزوں کے فوکس رکھتے ہوئے یہ جو فوج انہوں نے قائم کی ہے اور ہمارے جنرل صاحب وہاں قیادت کر رہے ہیں اس کی لیکن الکرسل شریف کے کانٹیکس میں شاید اس کے کوئی ریلیونس نہ ہو نہیں الکرسل شریف کے کانٹیکس میں نہیں اس امریکی فیصلے کے رد عمل میں جو صورتحال بنی تھی کیا اس وقت یہ اتحاد ریلیونس ہو جائے گا اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو ممکنہ رد عمل جس کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں عوام کے جو رد عمل عوام ایک طرف تو اگر اس قسم کے باتیں کرے اور کسی کھاتے پہ اگر وہاں کے عوام کے میسج اگر اس فوج یا اتحادی فوج تک پہنچے کوئی بائیت نہیں ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن سعودی عرب میں نظام ایسا ہے کہ حکمرانوں کے مکمل ہاتھ سے چیزیں ابھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ابھی لوز ہونے کو آ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آسان نہیں لگتا اتنا آسان آپ کو نہیں لگتا اچھا میں جاویز صدیق صاحب آپ کی طرف بھی آنا ہوں وزیراعظم پاکستان وہاں پہ گئے انہیں نے تقریر بھی کی اور پاکستان کا موقع بھی بڑے پرزور انداز میں انہوں نے پیش بھی کیا اور اس موقع کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے یہ بالکل اس نے مسرد کیا اور کہا ہے امریکی فیصلہ جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے امت مسلمہ جو ہے وہ او ایس ای کا واحد اور متفقہ روڈ میپ ہونا چاہیے اور عالمی برادری مقبوضہ بیت المقدس کو فلسطین کا دار الحکومت تسلیم کرے اب پاکستان کی طرف سے یہ چیزیں آ گئی اور کافیت تک علامیوں میں بھی اس کا ذکر آ گیا آپ کے خیال میں پاکستان اب اس میں مزید کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان کا کتنا اہم کردار ہوگا فلسطین کے معاملے پہ آنے والے وقت میں لیکن جو فلسطینی سفارتکار پاکستان میں ہیں یا محمود عباس ان کے سطر ہیں اور فلسطینی عوام جو ہیں وہ بہت توقعات وابستہ کیے ہیں کیے ہوئے ہیں پاکستان سے ایک لیڈنگ اسلامی ملک ہے نیوکلئر پاور ہے ملٹری اعتبار سے اسکری اعتبار سے دیکھیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے اکیس کروڑ کا ملک ہے اور اس کی سے ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے کاز کو پاکستان جو ہے وہ زیادہ محصر طریقے سے جو دنیا کے فورمز ہیں انٹرنیشنل فورمز ان پر پریزنٹ کر سکتا ہے یہ کہا ہے کہ اقتصادی دباؤ بڑھانا چاہیے یعنی ان کا اشارہ بھی ایسا ہے کہ کوئی ایسا سخت اقدام کرنا چاہیے اس کے رد عمل کے طور پر جس کو وہ محسوس کریں کہ اسلامی دنیا کے ستاون ممالک جو ہیں اگر وہ کسی طرح سے ایک اقتصادی دھچکہ لگانا چاہتے ہو امریکہ کو خاص طور پر تو امریکہ اس کو فیل کرے گا اور اس کے ایکنومک انٹریسٹ متاثر ہوں گے یہ بھی انہوں نے کہا ہے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سٹریٹیجی بننی چاہیے اس حوالے سے فالو اپ ایکشن کے طور پر تو یہ ساری چیزیں پرائیم میسٹر ہمارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن جیسے کہ سفیر صاحب نے کہا کہ سعودی عربیہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے چونکہ سعودی عربیہ ہمیشہ سے فلسطینیوں کے کاز کے لیے بہت متارک رہے افحال رہے وہ اسی خطے میں واقع ہے شرکِ عوست کے خطے میں ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ کنگ عبداللہ اس سے پہلے کنگ سلمان سے پہلے انہوں نے ایک پلان بھی پیش کیا تھا اور وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عملی طور پر بڑا مناسب تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ عربوں کے علاقے واپس کر دیں سکسٹی سیون سے پہلے جو عربوں کے علاقے ہیں تو ہم سب اسرائیل کو ریکنائز بھی کر سکتے ہیں یہ بھی انہوں نے کنگ عبداللہ کا جو پلان تھا تو فلسطین کے حوالے سے اس پلان میں کیا تھا صرف عربوں کے علاقوں کی واپسی کی بات تھی نہیں وہ تو پھر فلسطین کا بن گیا نا کیونکہ اس وقت جو ہے فلسطین کے سارے علاقے جو ہے سیونڈی پرسنٹ علاقے میں تو اسرائیل قابض ہے صرف تیس پرسنٹ ہے تو اگر وہ سارے علاقے خالی کرتا ہے اور وہ فلسطین کو واپس مل جاتے ہیں وہ وہ صرف علاقے ہیں یہ تو بڑا پھر مسئلہ اس کے اوپر ہوا کیا کچھ نہیں انہوں نے اسرائیل نے ریجیکٹ کر دیا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ڈپلومیسی ہے سعودی ریبیا کی اور اس کے جو دوسرے ممالک ہیں حلیف ممالک اس کے ذریعے وہ امریکہ پہ اتنا پریشر نہیں بیلڈ کر پائے کہ وہ جو ایک ایگریمنٹ تو ہے نا کہ ٹو سٹیٹ سلوشن جو ہے دو ریاستی حال جو ہے وہ تو اب بزائن ناکام ہو وہ ناکام ہو مطالبہ گیا گیا بڑا سگنیفکنٹ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو ڈس انگیج کرے مذاکراتی عمل سے جو کہ میڈلیس کے لیے یا فلسطین کے مسئلے کے لیے ہو رہا ہے چونکہ امریکہ یہ مذاکرات سپانسر کرتا رہا ہے یورپین ممالک سے مل کر آسلو ایگریمنٹ جو تھا آسلو پروسس تھا وہاں سے لے کر کوارٹٹ جو چار فریقی اطاعات تھا جنہوں نے یہ تو سٹیٹ سلوشن جو ہے اس کو ڈیوائس کیا اور اوال کیا تھا اس میں امریکہ کا تو بڑا کلیدی کردار تھا اب اچانک اس نے یہ سارا عمل جو ہے اس کو ڈیمالش کر دیا تو اب امریکہ کے بعد پھر کون انیشیٹیو لے سکتا ہے دیکھیں جی یورپین ابھی تک تو مثلا برطانیہ نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے پہلی دفعہ امریکہ سے الگ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے فرانس نے جرمنی نے یہ دو بڑے اور امپارٹنڈ ممالک ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے چین نے بھی اس کی مخالفت کی ہے رشا جو ہے رشن فیڈریشن انہوں نے بھی نہیں اس کی امائیت کی تو امریکہ کو اس میں بہت بڑے ممالک کی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو اگر اسلامی ممالک اپنے اندر کوہرنس اور اتحاد پیدا کریں اور ایک جوائنٹ سٹیٹیجی اوال کریں جو کہ افیکٹیو ہو تو میں سمجھتا ہوں کیا ممکن ہے بھران صاحب جیسے کہ جعوی صدیق صاحب نے کہا کہ اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں اور کوہرنس سٹیٹیجی بنائیں کیا یہ ممکن ہے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں ایک نکتہ نظر پیش کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ اسرائیلی کو کیا ایکسپٹیبل ہوگا مسلمانی کے نکتہ جو ابھی تک ایکسپلین کر چکے ہیں بیانے میں آ چکے ہیں فلسطین کے طرف سے یا باقی ممالک کے طرف سے اس سے کیا بہتر مسلمان نیگوسیٹنگ بارگیننگ پوزیشن بنا سکتے ہیں یہ تو مجھے مشکل لگتا ہے لیکن کلیکٹیبلی باتیں کرتے رہیں فلسطین کو ساتھ دیتے رہیں ابھی جیسے کہاں کہ ہم تو ستاوان ملک ہم کہتے ہیں ہم اپنے جو ریکرگنائز کریں گے الکتسال شریف کو کہ یہ پلسٹائن کے کیپٹل بن جائے ایک اچھا نکتہ ہے ان کو اپنے ایک سٹرنگ دی ہے لیکن اصل میں جو رول ہے یونائیٹس سٹیٹس نے اپنے اتنے امپورٹن رول تھا جس کے وجہ سے نائنٹین نائنٹی فائب میں ایک ڈیسیشن امریکنز کانگریس نے لیے تھے کہ ہم کیپٹل شفٹ کریں گے لیکن اس کے بعد جو جتنے صدور آئے انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے اس وقت اس پر پرسو نہ کرو بات نہ کرو جس کی وجہ سے اسرائیل خفا رہا امریکن پچھلے صدوروں سے لیکن یہ ہشیاری دکھائی ہے یہ صدر صاحب جو ٹرام صاحب ہیں کہ بالکل جو یہودیوں کے جو سنٹیمنٹس ہیں اس کو جیتنے کے لیے ڈائریکٹ آکے الیکٹرال it was a slogan وہاں سے لے کے آپ انہوں نے اعلان کر دیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شاید امریکہ سوچتا ہے کہ ان کے اپنے برگیننگ پوزیشن ویزا بھی اسرائیل کچھ بہتر ہونے لگے گا اس کے وجہ سے اس لیے کہ ہم نے اسرائیلی کو دل دل جیت لیا تو ہم آگے جو کہیں گے اس پہ اسرائیل شاید عامل کرے کہ ہم کہا سکتے ہیں next کیا ہو سکتے ہیں next دیکھیں نا کہیں گے ہم discussion جب ہو یہ آپ کی capital تو ہے لیکن جب یہ statement دیا ساتھ اس نے یہ کہا کہ جو boundaries بنیں گے اس کی وہ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے اپنے Trump نے کہا تھا وہ تو final status agreement کے حصہ بنے گا اس کا مطلب اس نے door open رکھا ہے کہ ultimately جو بھی آپ کہیں گے Jerusalem as capital لیکن وہ اسے lollipop کہیں گے ایک major آپ کہیں گے offer کر دیا ہے یا ایک lollipop ہے sort of a lollipop میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے کہا کہ final status agreement میں جو بات ہوگی اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے اس کا مطلب لیکن جو Palestinian cause for the last many decades وہ تو ایک دم سے جو ہے وہ تو background میں چلی گئی وہ تو American decision makers یا present government کے نکتہ نظر سے تھوڑا سے پیچھے لگتا ہے لیکن میں اپنے تجربے سے یہ سوچتا ہوں کہ diplomatic ploys تو چلتے ہیں big leaders جن کے position ہوتی ہے وہ دامے بھائی کرتے رہتے ہیں اپنے chess board کے اوپر لیکن اس کو آپ میں سمجھتا ہوں ایک stage شاید ایسا آ سکے گا American decision makers اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ ہم ان کو تو کہہ دیا آپ کی جو demand اتنی دنوں کا ہم نے مان لیے لیکن آپ آگے اگر نہیں بڑھیں گے تو یہ جو کام یہ آگے چلے گا نہیں آپ کو کلسینیوں کو concessions دیجئے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان دنیا میں جو امریکہ کی جو تھوڑی بہت ساکھ تھی یا توقعات تھی اب وہ نفرت میں بدلتی جا رہی اور بڑا strong reaction ہم نے دیکھا ملا ہے اور انتفادے کا اعلان بھی کر دیا فلسطینی territories میں بھی اب جس طریقے سے اتجاج ہو رہا ہے بڑے پرتشدد مظہرے بھی ہو رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اب آنے والے وقتوں میں یہ معاملہ آگے خراب بھی ہو سکتا ہے اور مزید وائلنس کی طرف بھی جا سکتا ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دونوں بھی ممکن ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے امریکہ نے ایک maximalist ایک statement دے کے ان کو اسرائیلیوں کو خوش تو کر دیا لیکن simultaneously یہ لوگ فلسطینیوں سے بھی بات کریں گے ان کو بھی کچھ offer کریں گے کہ ہم نے یہ کر تو دیا لیکن ہم نے ان پر دباؤ رکھا یہ یہ demand جو آپ کے ہیں وہ مانے withdraw territory خالی کرنا dialogue constructive شروع کر دیں اور final status جو discussion کریں اس میں Jerusalem کے بات کریں ہم نے تو اوپر سے کہہ دیا کہ یہ ان کے capital ہوگا it doesn't mean کہ entire Jerusalem capital رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا تشدد میں اضافے کی صورتحال بن سکتی ہے کوئی ایسی بہت زیادہ میں دیکھتا نہیں ہو آپ دل کی بات کروں کیونکہ تھوڑا بہت مارک اٹھائی یہ تو کرتے ہیں کریں گے فلسطینی بھی سمجھتے ہوں گے کہ دخوام ڈیوان کرتے رہیں گے لیکن اتنے ان کی اتنے شدت سے اور کچھ عرب ممالک کے ویسے بھی غیر رسمی روابط تو بہت ہے اسرائیل کے ساتھ تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کر رہیں آن جو اسلامی ممالک کی سربراہ اجراس ہوا اسطنبول میں اس کا مشترکہ علامی کیا اب وہ غیر رسمی روابط بھی ختم ہو جائیں گے یا وہ چیزیں بھی جاری رہیں گے سال سال مرحل جاری تو رہیں گی ان کے مثلا ترکی نے تو یہ کہا ہے کہ ہم اپنے جو ڈیپلومیٹر ریلیشنز ان کو ختم کر دیں گے اس فیصلے کے بعد یعنی اس پر اگر عمل درام ایک خود وہ دیکھیں گے یہ امریکہ سے اپنے فاتحی تعلقات اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ تو ابھی پتہ نہیں انہوں نے کلیر نہیں کیا لیکن اسرائیل کے ساتھ قطر کے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں اور ایران مسلسل یہ الزام لگاتا ہے کہ سعودی ریبیا کے بھی ایران کے ساتھ ایک اندرون خانہ ایک انڈرسٹیڈنگ موجود یہ بار بار ہو گیا لیکن آپ نے دلچہ اسپاد کی عام لوگ یہ جانا چاہیں گے کہ ایک طرف تو ترکی جو ہے لیڈرشپ رول پلے کر رہا ہے پوری اسلامی دنیا کی اور دوسری طرف اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے سفارتی تعلقات ہیں نہ صرف اس کے سفارتی تعلقات ہیں ترکی سے پانی بھی امپورٹ کر رہا ہے اسرائیل یہ بھی میں آپ بتا دوں کہ پانی کا بہت بڑا بزنس بھی کر رہا ہے تو ترکی کو اگر ترکی یہ ہوسٹ کر رہا ہے اسلامی سمیٹ اوائی سی کی اور ترکی ایک لیڈ رول پلے کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ تمام چیزیں کر کے دکھانی ہوں گی کہ ہم اس پہ اتنے غصے میں اور ہمارا یہ رد عمل ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے دیپلومیٹک ریلیشنز سیور کرتے ہیں پانی کی سپلائی بند کرتے ہیں یا تجارت ختم کرتے ہیں لیکن کیا ترکی ایسا کرے گا پتا جائے لیکن آج کے علاویوں میں تو شاید ترکی کی طرف سے بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر سارے مالک اطاعت کریں تو ترکی کو یہ سٹیپ سو لینے پڑیں گے لینے پڑیں گے اپنے ملک میں اسٹنبول میں دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس وقت سیٹ بیک یہ ہوئے کہ اس سے پہلے جتنا پیس پروسس ہے اس کو سپانسر امریکہ کرتا تھا اور انیشیئٹ کرتا تھا انہوں نے آج یہ کہا آپ اپنے آپ کو آپ کی ختم ہو سالس نہیں ہو سکتے تو امریکہ کو اپنی ختم دوبارہ میڈل ایس میں ریلیونٹ بننے کے لیے میڈل ایس میں پیس پروسس کو پش کرنے کے لیے کچھ نکچ سٹیپس کرنا پڑیں گے ان کو کنسیشنز فلسطینیوں کو فلسطین کے سفیر نے کہا ایک میرے ساتھ انٹرویو میں کہ صدر ٹرم نے اپنے آپ کو اسرائیل سے زیادہ اسرائیلی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فلسطینیوں کو کنسیشنز دینا پڑیں پڑیں گے ورنہ ہوا نا ایسٹ کو مانتے ہیں فرض کر رہو کہہ دیتے پلس یہ ہے کہ جس پہ کل بھی یورپ نے ان کو کہا کہ آپ اپنی ان لیگل میرے خیال ہے فرنچ پریزیڈنٹ نے نتن یاہو کو اسرائیلی وزیراعظم کو کہا کہ آپ یہ ان لیگل سیٹلمنٹ جو آپ فلسطین کے مزید علاقے ہڈپ کر رہے ہیں ان کو ختم کر لیکن اب اس امریکی پالیسی کے بعد تو ان کی حسلہ افضائی ہوگی مزید زمینوں پہ قبضہ کریں مزید سیٹلمنٹ بنائی یہ کون روک سکتے یہ بہت افسوسناک بات ہے اور کیا امریکی صدر اپنے اس اعلان کو مزید زمینوں پہ قبضے کو روکنے سے مشروط نہیں کر سکتے تھے لیکن اگر وہ فرض کرے ان کو کہتے ہیں کہ یا جو سیٹلمنٹ یون نے اور یورپین یون نے کہا ہوا ہے کہ یہ ختم کریں اگر ان کی ڈیمولیشن ہو جاتی ہے تو ہم پھر آپ کو کر دیتے ہیں اور ہو سکتے ابھی بھی یہ وقت ہے کہ امریکہ یہ شرط آید کر سکتا ہے انڈر ٹرمپ تو نہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب بہت زیادہ ابلائز نے جیوش لابی نے ان کے اوپر اپنا بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہے ٹرمپ کی جو ذینی حالت کے حالے سے بھی سوال اکھنا ناکھ کوریا کے ساتھ بھی پنگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ پنگا کیا ہوا ہے اب یہ فلسطین میں اندر یہ ایک نیا بامشل چھوڑ دی ہے انہوں نے شہر یہ مطالبہ ہونے لگا کہ ان کے ذہنی صحت کے بارے میں ایک میڈیکل یعنی ایگزامینیشن ہونی چاہی کتاب بھی آئی ہے جو کل حامد میر بھی بتا رہے کہ کوئی سائیکیانٹس نے چھبیس کے قریب انہوں نے رائے دی یعنی انہی فیصلوں کی وجہ سے جو ان کے بڑے ویمزیکل قسم کے فیصلے ہیں ان کی وجہ سے یہ تاثر ابر رہا ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے طریقے سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ موڈ سے اور امپلس کے ساتھ وہ چلتی ہے امپلسیف دسیئن میکنگ ہو رہی ہے اسلامی دنیا میں امریکہ میں امپلسیف ہو رہی ہے لیکن اسلامی دنیا میں تو دسیئن میکنگ نہیں ہو رہی بران صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے آپ دریکٹر اسلامی سمجھ بھی رہے مسلمان ممالک میں قیادت کا جو بہران ہے جو لیڈرشپ کرائزز ہے کیا ترکی کے صدر اس خلاق پر پر پائیں گے بطور ایک لیڈر اسلامی دنیا کے اور اس حوالے سے آپ بھٹو کی جو لیڈرشپ کا جو مظاہرہ تھا جو انیس سو تیہتر چوہتر میں سانٹی فور میں جو اسلامی سمجھ بلا کے انہوں نے کیا کی خاص عزت کے سٹیٹس تو مسلم دنیا میں شروع سے ہی ہے کیونکہ عثمانیوں کے کونٹیکس میں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہی میں شاید آپ کو انفارمالی بتا رہا تھا چار سو سال ان کی حکومت رہی پیلسٹائن میں اور اس زمانے میں جتنی رائٹس آپ کے یہودیوں کو مسلمانوں نے اس وقت دیئے کسی اور میں نہیں دیئے ابھی جو کریسٹین یا جوز جو اچھے حالات میں ہیں یہ عثمانیوں کے زمانے کے پولیسیز کے نتیجے ہیں مندروں کے اجازت ہیں تو وہ بہت ریسپیکٹفولی دیکھا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ترکی ایک اچھا رول پلئی کر سکے گا ابھی تو دھمکشم کے دیئے نا ہم بھی ریوی کریں گے ریلیشن ایسرائیل ایسرائیل آلٹیمیٹلی تھوڑا بہت مانگے گئے ان سے جہا تک سمیٹ ہوسٹ کرنے لیکن ایک سیکنڈ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ترکی اچھا رول پلئی کر سکے گا مگر کیا تضاد نہیں ہے ترکی کی پالیسی میں ایک طرف تو اسرائیل جیسے ملک کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آج اس کو دہشت گرد بھی قرار دے رہے ہیں یہ کوئی دوری پالیسی نہیں ہے ترکی کی اور ترکی کی لیڈرشپ کی جس کے ساتھ سفارت خانہ سفارتی تعلقات رکھے ہیں اور امریکہ کے صرف سفارت خانے کو یوریسی جانے پہ آپ نے اگرم لیڈرشپ رول بھی پلے کر دیا اور خود سامنے بھی آگئے لیکن اپنے سفارتی تعلقات بھی ابھی تک ختم نہیں کی اس کے ایک پاس منظر ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ آٹوما جو رول کر رہے تھے وہاں سے نکلے کیوں تھے ایراب متحد ہو گئے انگریزوں کے ساتھ چلے گئے بیل فور ڈیکلی ریشن کا اعلان ہو گیا تو بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھئے گا عزت کرتے ہیں بہت اچھ مسلمان ہے ترک لیکن کیونکہ سیاسی نکتے سے ستر سال پہلے دچ وہاں پہنچا تھا ان کو 1921 میں جب عثمانی حکومت ختم ہوئی اور عربوں کے ساتھ ایک میری جب پوسٹنگ تھی ترکی میں میں نے محسوس کیا وہ ابھی تک ہے اس وجہ سے جب عرب ان کو اسرائیلیوں سے تعلقات نہیں رکھتے تھے تو ترکی شروع سے تعلقات ہیں شروع سے ہیں ریکنائز کبھی تعلقات زیادہ ہو جاتے لیکن اس سے پھر پیغام کیا جائے گا اسلامی دنیا کو پیغام یہ جائے کہ اسلامی موالک میرے خیال میں ترکوں کو کہیں گے تمہاری عزت ہے اسرائیلیوں کے ساتھ تم بھی دباؤ ڈالو کہ کچھ کریں ابھی الٹے الٹے کام کر رہے تم نے جیسے دھمکی شمکی دیئے کچھ عملی جمع پینا ساتھ ان سے بات کرو یار کوئی دسکشن جیسے ایلانیہ میں بھی ہے کہ آپ مل کے کوئی بنائیں کوئی پوزیشن پر بات چیت کریں اس کی لیڈرشپ ٹرکی کو جائے گا میرا اپنا خیال ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ترکی کا اسلامی سمیٹ کر رہے نا کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ اس نے سمیٹ کیا سمیٹ یہ ہے کہ ہر سال جو ممالک سمیٹ ہول کرتے نا جس ملکے وہ پھر اسلامی کانفرنس کے کانفرنس سنیں آپ کوپریشن ہو گئی ہے جو پریزیڈنش کمیٹی ہے اس کے چیئرمن اس چیئرمن اس نے کا سمیٹ کرنی ہے یہ کوئی ایکسٹرارڈینی اور کوئی وجہ نہیں ہے اور اسلامی نائس پلیس لوگ جاتے ہیں میہمان نواز لوگ ہیں ٹرکس کے تو میں ایک ٹرکیش شیر آپ کو سناتا ہوں جو آپ سمجھیں گے بہت ان معاملوں میں ان کے زبردست ہیں وہ کہتے ہیں گیلن تانش ہولا لیم سیو لیم دنیا کمس کلمس کم فرنس آئیے دوستی کرے بات چیت کرے آپ اس کے ملا کے اپنے مسائل دور کرے دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنے کے لئے نہیں آیا آپ سمجھ گیا یہ ایم رے ہیں ان کے بہت بڑا پرانا شایر برانا شایر کہ وہاں کے شایر کو کوئی 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 تو ان کی یہ سوچ ہے اس وجہ سے ٹھیکش پیزرین نے بڑا اچھا ایک موکے فائدہ اٹھا ہے اور ان کو دونوں کے کہیں کہ آئے سمجھ آگی جائے یہ ڈیپلومیسی کے حصہ ہے اپنے باقی موالک بھی وہاں پہ سفارت خان نے کھول لیں پھر اس کو بھی کھل رہے لیکن مزد کی بات اپنے تجربہ سے آپ کو بتاؤ متین صاحب کہ اراب جب یون میں پوسٹیٹ تھا تو سارا کچھ ہو رہے اراب اپس میں ایک دوسرے اسرائیل کو ریکرگنائز کر رہے میں ایک دفعہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کو میرے بھائی کبھی آپ لوگ ریکرگنائز نہ کریں میں کہ کیوں نہیں اسرائیل ہمارا دشمن بنا انڈیا کے قربت حاصل کر رہے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر رہے آپ پتہ کشمیر میں کیا نقصان پہنچ رہا ان کے مشہرے کے ساتھ اور ایڈویزر ٹیم کے ساتھ پھر بھی یہ فلسطین کے جو ایشو ہے پاکستان کا بڑا رول ہے آپ بڑا عظیم قوم ہیں آپ پاکستان کا حالات کے مطابق تو بڑا اچھا تھا اب وہ حالات نہیں ہے اب وہ قیادت بھی نہیں ہے حالات بھی نہیں ہے اس طرح مر جو آپ کے یاد ہیں بھٹو تو تب آیا تھا کہ 1973 کے آئل ایمبرگو آرگو کے سٹرنگ ٹھیک ہے نا پاکستان نے ایک حصہ توڑ بھٹو نے فائدہ اٹھائے اور اس نے آئل از ای ویپن یوز کرنے کیلئے ان کو تجویز بھی دی اور بھگتا بھی بھگتا بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے برحال اسلام صاحب بہن شکریہ آپ نے اپنا اپنا گریبان کو وقت دیا جاویز صدیق صاحب اور عبدال شکر خان نے اسطنبول سے ہمیں جائن کی اپنا گریبان سے ابھی تو صرف اعلامیہ ہے آگے اس کا فالو اپ حکمت عملی کیا ہوگی اور مسلمان ممالک کس حد تک جائیں گے امریکہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ وہ اپنا یوروشلم کو اسرائیل درخلافہ تسلیم کرنے کا فیصلہ واپس لے سکے سے بہت سے اہم فیصلے ابھی بھی مسلمان ممالک نے اور مسلمان قیادت نے کرنے ہیں اپنا اپنا گریبان سے اتنا ہی متی اللہ جان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ